جتنی وہ تنگوں تاریخ گلی ہیں اور ان میں زندگی سسکتی ہے ایک عورت اپنا جسم بیجنے پر مجبور ہوتی ہے کن حالات میں مووی کے اندر جو ڈپیکٹ کیا گیا ہے تواف کی زندگی کو دادے ایش کی زندگی بنا دیا گیا تواف کی زندگی کو ایسے دکھائے گیا کہ وہ تواف نہ ہو گئی وہ اس ملک کی بادشاہ ہو گئی وہ اس ملک کی ملکہ ہو گئی مزاج آپ دیکھیں ہندوستان کا کہ وہ ہمیں ڈپیکٹ اس طرح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس دو ہی شوکے ہیں دلالی اور تواف پنا سوچ آپ دیکھیں رنجلیلہ سالی نے مسلمانوں کی اساس مسلمانوں کی ایک جیسے کہتے ہیں ایک آٹ کے نام پر آپ کے ملک کو بدنام کرنی کوشش کی ہے اور رنجیت سینگھ کے ایک جرنیل تھے ہیرا سنگھ انہوں نے اس جگہ کو بسایا تھا کیونکہ سکھوں کی جتنی بھی فوجوں کا ایک پرانا آپ سٹیٹس دیکھیں تو ملتان میں حرم بزار جیسے حرم گیٹ کہتے ہیں منڈی بسائی گئی اور لاہور میں یہ والی منڈی بسائی گئی ان دولوں کو بسانے کے پیچھے مقصد کیا تھا بیسیکلی مغلوں کا یہ مقصد تھا کہ یہاں پہ زبانوں عدب کلاسیکل ڈانس جتنے بھی فائن آنس کے سبجیکٹس ہیں ان کو فالو کیا جاتا تھا لیکن ویڈا پسٹی آف ٹائم آپ کو پتا ہے گراوٹ ہمارے مشرقی معاشرے میں بہت جلدی آتی ہے اس گراوٹ کے وجہ سے یہ علاقہ بدنام ہوئی پھر ایک بنت حوا جس کی عزت اس معاشرے پہ فرض ہے وہ اپنا جسم بیچنے پہ مجبور ہوئی ناظرین یہ وہ گلیاں ہیں جو کہ ہیرہ منڈی کی گلیاں ہیں لیکن جو بھارتی ڈریکٹر جو ہیں ان کی جانت سے جو مووی بنائی گئی ہے فیب سیریز جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے اس میں جو دکھایا گیا کہ بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو توایفی ہیں وہاں پہ رہتی ہیں بڑا زیبے تن انہوں نے زیور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ گلیاں ہیں یہ وہ چوبارے ہیں وہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سارے چوبارے وہ ساری گلیاں یہ وہ سارے کوٹھیں ہیں یہاں پہ توایفیں کسی دور میں رہا کرتی ہیں لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بدل چکی ہیں یہاں پہ ایک فوڈ سٹریٹ جو ہے وہ بن چکی ہے یہاں پہ لوگوں نے اپنے دوسرے جو بزنسز ہیں وہ یہاں پہ بنا لیا ہے ہیرہ منڈی جو ہے اب یہاں سے مکمل جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے لیکن جو ایک کردار جو ایک چیز دکھائی گئی ویب سیریز میں کہ ہیرہ منڈی کا اصل چہرہ کیا ہے لیکن جو ہیرہ منڈی لہور کی ہے اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ اب لوگ جو ہیں وہ رہنا شروع ہو گئے ہیں ہیرہ منڈی کا بلکل یہاں سے جو نام و نشان ہے وہ ختم ہو چکے ہیں چوبارے ختم ہو چکے ہیں توائفیں جو ہیں یہاں سے دوسری جگہ جو ہیں وہ منتقل ہو چکی ہیں اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جو توائفیں ان کے پاس جو امرہ تھے یہاں پہ آتے تھے اور علم سیکھتے تھے عدب سیکھتے تھے اپنے بچوں کو یہاں پہ ٹویشن کے لیے بیجتے تھے تاکہ ان کے بچے جو ہیں علم سیکھیں عدب سیکھیں لیکن اب بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور جو فلم میں دکھایا گیا وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا یہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ یہاں کے رہائشی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اب کی ہرام منڈی اور جو فلم میں جو ویب سیریز آئی اس میں جو دکھایا گیا اس میں آخر کتنا فرق ہے یہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام میرا نام حمزہ ساجد رانا سر مجھے بتائیں آپ مووی آپ نے ویب سیریز دیکھی اس کے بعد آپ یہاں پہ آئے ویزٹ کیا ہے کیا دیکھا آپ نے یہاں پہ بردر ایسے ہے کہ ہیرہ منڈی کا جو کانسپٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں آج بھی ایک بزار حسن توائفے سے بھراوا بزار جس کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو لوگ خوش آمدید کہیں گے جس طرح مووی میں ڈپکٹ کیا گیا ایک ایکشٹریویڈنڈ محول ایک لگجوریس محول عوض کے نواب لکھنو کے نواب یہاں پہ آتے تھے ٹھیک ہے اور جی حضوری ہوتی تھی اور مجرے چلتے تھے اور دادے ایش دی جاتی تھی لیکن اس جگہ کو بسایا گیا ہے میں آپ کو ذرا تاریخی پس منظر میں لے چلتا ہوں بکاوز میرا تعلق بھی صحافت سے آپ بھی میرے صحافی بھائی ہیں اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے رنجیت سنگھ کے ایک جرنیل تھے ہیرا سنگھ انہوں نے اس جگہ کو بسایا تھا کیونکہ سکھوں کی جتنی بھی فوجوں کا ایک پرانا آپ سٹیٹس دیکھیں تو ملتان میں حرم بزار جسے حرم گیٹ کہتے ہیں منڈی بسائی گئی اور لاہور میں یہ والی منڈی بسائی گئی ان دونوں کو بسانے کے پیچھے مقصد کیا تھا بیسیکلی مغلوں کا یہ مقصد تھا کہ یہاں پہ زبانوں عدب کلاسیکل ڈانس جتنے بھی فائن آنس کے سبجیکٹس ہیں ان کو فالو کیا جاتا تھا لیکن ویڈا پیچی آف ٹائم آپ کو پتا ہے گراوٹ ہمارے معاشرے کی معاشرے بہت جلدی آتی ہے اس گراوٹ کے وجہ سے یہ علاقہ بدنام ہوئی پھر ایک بنت حوہ جس کی عزت اس معاشرے پر فرض ہے وہ اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہوئی اس کی سوچ مجروح ہوئی اس معاشرے کا کردار نہیں مجروح ہوا لیکن اس مووی کے اندر جو ڈپیکٹ کیا گیا توائف کی زندگی کو دادے ایش کی زندگی بنا دیا گیا توائف کی زندگی کو ایسے دکھائے گیا کہ وہ توائف نہ ہو گئی وہ اس ملک کی بادشاہ ہو گئی وہ اس ملک کی ملکہ ہو گئی مزاج آپ دیکھیں ہندوستان کا کہ وہ ہمیں ڈپیکٹ اس طرح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس دو ہی شوکے ہیں دلالی اور توائف پنا سوچ آپ دیکھیں سنجلیلہ بنسالی نے مسلمانوں کی اساس مسلمانوں کی ایک ایک آٹ کے نام پہ آپ کے ملک کو بدنام کرنی کوشش کی ہے اور رونا اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک کے فلم بین ہمارے ملک کے جو ڈراما انڈسٹری کے لوگ ہیں انہیں یہ ٹوپک نے نظر آیا انہوں نے اس ٹوپک کو نہیں چلا سکے وہ اس ٹوپک کو ایک نیکس لیول پہ لی جا سکتے تھے سوچ کو بدل سکتے تھے جس ملک میں ہیرامنڈی کا لفظ بولنا ایک گالی کے مترازف تھا اس ملک میں آج ہر گلی میں ہیرامنڈی ہیرامنڈی ہو رہے سوچ کا آپ تضاد دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے لیکن ہم یہ پھر بھی میں آرٹ کی عزت کرنے والا بند ہوں میں آرٹس کی قدر کرنے والا بند ہوں انہوں نے جس طرح ڈپکٹ کی مووی وہ ان کی اپنی سوچ تھی ایک گرینجر ایک پرشکو قسم کا سٹیج جس کے اندر ایک توائف زیور سے سجیوی آتی ہے اور وہ اپنا ناش پیش کرتی ہے اور دادے ایش دی جاتی ہے اور نواب اس کی زندگی سے کھیلتے ہیں میرا تو بس یہی کرکس ہے یہاں پہ بھی ایسے تھا کہ یہاں پہ بھی جو طوائف ہوتی تھیں وہ بڑا زیور جو ہے وہ زیبتن کر کے یہاں پہ بیٹھتی تھیں گلیوں میں بیٹھتی تھیں جو فلم میں دکھایا گیا اور جو یہاں پہ آپ نے چیزیں اب دیکھیں ہیں کتنی مختلف چیزیں ہو چکی ہیں سر ایسے ہے کہ زمین اور اسمان کا فرق ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو علاقہ ہے یہ پیچھے کا کیا آپ کو لگتا ہے جتنی وہ تنگوں تاریخ گلی ہیں اور ان میں زندگی سسکتی ہے ایک عورت اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہوتی ہے کن حالات میں اس مووی میں جساں ڈپیکٹ کیا گیا ہے مجھے یہ خوف ہے مجھے یہ ڈر ہے اس معاشرے کے لوگ گلمرائز کرنے لگ جائیں گے اس پیشے کو یہ پیشہ دنیا کا سب سے پرانا پیشہ ہے جسم فروشی لیکن انسان اپنے جسم نہیں اپنی روح بیچتا ہے ایک عورت کے لیے عزت اس کا ایسا ہے کہ وہ اپنی جان دے سکتی ہے اپنی عزت کے لیے کن حالات میں یہ مجبور ہو کے یہاں پہ بیٹھتی ہیں یہ ان کا خدا جانتا اور یہی جانتے ہیں ہمارا یہ ظالم معاشرہ ہے اب لیکن میں اس میں حکومتوں کے کردار پر بات کرنا جاؤں گا جنرل زیاؤلہ کے دور کے بعد یہ حقیقت ہے لیکن اسے ہمیں ماننا پڑے ناظرین آپ نے حمزہ ساجیز کی زبانی تمام تر کہانی سنی ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ معاملات ہوا کرتے تھے یہاں پہ ہرا منڈی اب بلکل نہیں رہی اب ختم ہو چکی ہے مکمل لیکن بھارتی فلم میں یہ دکھایا گیا کہ یہاں پہ ہرا منڈی اس کا ایک غلط تاثر جو ہے وہ دیا گیا اور پاکستان کو میں یہ کہوں گا کہ بدنام کرنے کی کوشش جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں انڈیا کے اندر جو ان کے پروپاگرنڈا موڈل ہے نا وہ بڑا سٹرونگ ہے انہوں نے آپ کا ایک ایسا سبجکٹ اٹھایا جس کے اوپر آپ کچھ بول نہیں سکتے آپ لوگ خود ان لوگوں کو راندہ درگاہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ان میں بھی جھانکے دیکھیں ان میں بھی بڑی بڑی معصوم روحیں ہیں جن کے اندر زندگی کی کلی کھلتنے سے پہلے مسئلی لوگ ہرامنڈی پہ بات کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں درتے کیوں ہیں ہرامنڈی سے بات کرنے وہ اس وجہ سے ڈرتے دیکھیں معاشرے میں ہمارے ٹیبوز ہیں جسم فروشی ویسے بھی کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ یہاں پہ گالی دینا کسی کو بہت آسان ہے کسی پہ فتوہ لگانا بہت آسان ہے کیا یہ لوگ انسان نہیں کیا ان لوگوں کا جینے کا حق نہیں ان کو جس طرح اس مووی میں ڈپکٹ کیا گیا ان کو ایسے دکھایا گیا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا ایکسٹر گوینزا لائف گزاری ہے یہ بادشاہ تھے اس علاقے کے دیکھو جو انسان اپنا جسم بیجنے میں مجبور ہے اس کے پاس رہ کر جاتا ہے اس بھی نہیں بجھتا باقی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہمارا مشری کی معاشرہ ہے دو منٹ میں بندے کو راندہ درگاہ کر دیتے ہیں کسی کی بیٹی کی عزت پہ باد آجائے نا وہ خودکشی کر لیتا ہے اس معاشرے کو انہوں نے اس طرح ڈپکٹ کیا اصل میں ہندو معاشرہ ہے وہ کلر فول لائف کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں جن کا مذہب ہی تعلیب جا کے عبادت کرنا ہو ان کی سوچ کدھر تک جاتی ہو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت میں انڈیا نائزیشن آف اسلام کا قائل ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے پاکستانی جو لوگ ہیں جو پاکستانی عوام ہیں جو کہ ہرامنڈی کو ایک نام ہرامنڈی کو گالی سمجھا جاتا ہے ان کو کوئی پیغام دیں گے وہ جو سیریز آئی ہے ویب سیریز آئی ہے اس کے بعد میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ کائنڈی کائنڈی اس علاقے اس طرح ہمجھے ایک تاریخی حیثیت کا علاقہ تھا دیکھیں جگہ نہیں بدنام لوگ نہیں بری ہوتے جگہ نہیں بری ہوتی آپ لوگوں کے دماغوں میں پنپنے والی سوچ بری ہے اس کو بدلیں ادھر کے لوگ بھی اتنے ہی حساس اتنے ہی محذب ہیں جتنے کے آپ ہیں ناظرین آپ اس فلم کے حوالے سے اور ہرامنڈی کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کے ظاہر کومنٹ سیکٹر میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میز بانے کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے میرا پنجاب تب تک کے لیے الہنگے بان